اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا آسٹریلیا کی ٹیم نے جس نے سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے یہ میچ اپنے نام کر لیا آپ کھلاڑیوں کے پاس سوائے سر جھکانے کے کچھ نہیں ہے پاکستان بامقابلہ آسٹریلیا دوسرا سمی فائنل پاکستان ہار چکا ہے سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہے کیونکہ میتھیو ویڈ نے نیا پار کر دی ہے کیونکہ سٹوینس نے میچ جتا دیا ہے گو کہ کئی کھلاڑی ناکام بھی ہوئے میکسویل فیل ہو گئے سٹیون سمیت نہیں چلے لیکن اس کے باوجود دیویڈ وارنر انچاس رن پہ آؤٹ ہونے کے باوجود میچ میں کام دکھا گئے اور اس طرح سے آسٹریلیا نے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اب اتوار کو چودہ نومبر کو آسٹریلیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا بہت کوشش کی بہت بھرپور انداز میں کوشش کی لیکن آخری جو چند گیندے تھیں وہ بہت ہی بدقسمت ثابت ہوئی پاکستان کے پاکستان ہرا ہے اور ادھر ہندوستان کے اندر جشن ہندوستان کے اندر خاص کر جب شاہن شاہ فریدی بولنگ کرانے کے لیے آئے تھے انیس میں آور میں تو ان کے گیند پر ایک کیچ ڈراب کیا حسن علی نے اور وہ کیچ نہیں میچ ڈراب کیا تھا کیونکہ اس کے بعد بلکل بھی نہیں رکے ماتھیو ویڈ اور انہوں نے تین چھکے لگا کر ایک آور میں میچ کا پانسہ پلٹ دیا اور اس طرح بھی چھے گیندے باقی تھی کہ یہ میچ آسٹریلیا نے اپنے نام کر لیا سیمی فائنل میں گو کے پاکستان نے ٹاس ہارا آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کی اور انہوں نے بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان کو پاکستان نے بہت برا سکور نہیں کیا تمام طرح تحضیح یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے مناسب سکور کیا تھا ایک سو چھتہ رنز بنائے تھے اور ایک سو ستہتہ رنز کا ٹارگٹ دیا تھا پاکستان نے آسٹریلیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے لیکن یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئیں کہیں نہ کہیں ایسے ڈیسیشنز لیے گئے غلط فیصلے لیے گئے جس کی بنیاد پر آسٹریلیا کے کھلاڑی جو کہ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان یہ میچ اپنے نام کر لے گا لیکن جیسے ہی پاکستان نے اس میچ کو ہلکہ لیا دوسری جانب سے آسٹریلیا نے اپنی گریپ مضبوط کر لی اور اس طرح سے آسٹریلیا نے کالیفائی کر لیا ہے فائنل کے لیے اور اب فائنل میں ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ آسٹریلیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا کیا حسین علی نے یہ میچ فکس کیا ہوا تھا گلتی کہاں پہ ہوئی ہندوستان کے اندر جشن کیوں منایا جا رہا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے کیا حسین علی نے یہ میچ فکس کیا ہوا تھا گلتی کہاں پہ ہوئی ہندوستان کے اندر جشن کیوں منایا جا رہا ہے تو جہاں تک میچ کی بات ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ میچ فکس تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میچ فکس نہیں تھا کسی نے بھی کوئی فکسنگ نہیں کی ہوئی تھی نہ کوئی ایسا سین ہے نہ ہی ہمیں ایسی بات کر کے دشمنوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ یہ میچ فکس تھا میچ بلکل بھی فکس نہیں تھا ہم بہترین کھیلے ہیں ہمیں جس طرح سے کھیلنا چاہیے تھا ہم اسی طرح سے کھیلی ہیں لیکن جب ایک بڑا ٹاکرا ہوتا ہے ایک بڑا میچ ہوتا ہے تو آپ پر پریشر ہوتا ہے آپ گلتیاں کرتے ہو گلتیاں اسٹریلیا سے بھی ہوئی گلتیاں آپ سے بھی ہوئی لیکن آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پاکستانی ٹیم نے بہترین پرفارم کیا آپ کی ٹیم نے پانچ لگاتار میچ جیتے کنزیکٹیو میچ جیتے پاکستان نے پہلا میچ انڈیا سے جیتا دوسرا میچ نیوزیلینڈ سے جیتا تیسرا میچ افغانستان سے جیتا چوتھا میچ نبیبیہ سے جیتا پانچوا میچ آپ نے سکوٹلینڈ سے جیتا اور چھٹا یہ میچ تھا آپ کا لگاتار آپ کے لیے صورتحال خراب تھی کیونکہ آپ ٹاس ہار چکے تھے لہذا جب آپ ٹاس ہار جاتے ہیں تو وہ قسمت کی بات ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ٹاس ہار جانے کے باوجود اتنی ٹف پیچ پر آپ نے ایک سو ستتر رن کیے یہ بہت بڑی بات ہے اسٹریلیا کے خلاف اور دنیا کے بہترین بیٹس آپ بولرز کے خلاف یہ بہت اچھا سکور تھا آپ اس کو مت سمجھیں کہ برا سکور تھا 177 چھوٹا ٹارگٹ نہیں تھا بہت بڑا ٹارگٹ تھا بہت اچھا ٹارگٹ تھا پاکستان اچھی طرح سے کھیلا اچھی طرح سے میچ ارگنائز کیا میچ پاکستان کے ہاتھ میں تھا بس جب آپ ایک بڑی ٹیم سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی گلتی آپ کا پورا میچ ڈبو دیتی ہے ہاں یہ ہے کہ تاریخ نہیں بدل پائی ہم اسٹریلیا سے نہیں جیت پائے ہم 99 میں نہیں جیتے ہم 2010 میں نہیں جیتے ہم 2015 میں نہیں جیتے ہم بعد میں نہیں جیت پائے اور آج 2021 میں بھی ہم اتنے بڑے ٹاکرے میں نہیں جیت پائے حالانکہ ہم 22 میچ کھیلے ہوئے ہیں آج 23 ہوگئے 23 میچ کھیلے ہوئے ہیں 13 ہم نے جیتے ہوئے ہیں 10 اسٹریلیا نے جیتے ہوئے ہیں آج کا میچ ملا کر ورلڈ کپ کے اندر ہم نے سات میچ کھیلے ہوئے ہیں پہلے چھے کھیلے ہوئے تھے تین میچ ہم جیتے ہوئے تھے تین آسٹریلیا جیتا وہ تھا لیکن ہائی والٹی ٹاکرا اس طرح کا میچ ہم ایک بھی آسٹریلیا سے نہیں جیتے ہوئے تھے لہذا میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کے اندر جشن منایا جا رہا ہے ادھر پاکستان ہرا ہے اور ادھر ہندوستان کے اندر جشن ہندوستان کے اندر جو ہیں ہوای فائرنگ میڈیا جو کہ ڈیڈ ہو چکا تھا جس کو بالکل ریٹنگ نہیں آ رہی تھی جو کہ معذور ہو چکا تھا اس کی جان میں جان آئی اور انہوں نے ریپورٹنگ کرنا شروع کر دی لیکن اس کو بھی نیگٹیو مت لی دیکھئے اس کو بھی نیگٹیو نہیں لینا چاہیے ہندوستان ہمارا دشمن ہے ہم تو نہیں سمجھتے ہندوستان کو دشمن ظاہر ہے ہندوستان کا یہ میار ہی نہیں ہے کہ ہم اسے دشمن بھی سمجھیں دشمن بھی تو خاندانی ہونا چاہیے نا دشمن بھی تو کوئی بڑا ہونا چاہیے نا ہندوستان کا تو یہ میار ہی نہیں ہے کہ ہم اسے اپنا دشمن بھی کنسیڈر کریں تو لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہندوستان ہارا ہم نے جشن منایا اب ہم ہارے ہیں تو ہندوستان کا جشن منانا بنتا ہے ظاہر ہے وہ انتظار کر رہے تھے وہ تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم نیوزی لینڈ سے ہارے ہیں ہم افغانستان سے ہارے ہیں ہم کوئی بھی میچ ہارے ہیں لیکن ظاہر ہے اب ہم میچ ہارے ہیں تو ہندوستان کے اندر تو جشن ہونا ہے میچ بہت اچھا ہوگا جی میں آپ سے گپ شپ کا سلسلہ بھی شروع کرتا ہوں لیکن حسن علی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے دیکھئے حسن علی کی پروفارمس کی اگر بات کی جائیں حسن علی کی پورے ٹورنامیٹ کے اندر پروفارمس اچھی نہیں رہی چاہے بھارت کا میچ ہو چاہے آج پورے ٹورنامیٹ کے اندر چھے میچوں کے اندر کوئی واضح یا بہتر حسن علی کی پروفارمس نہیں اور آج شاہین شاہ افریدی کی گیند پر کیچ چھوڑ دینا اس سیکنڈ لاسٹ آور میں وہ بہت بڑی گلتی تھی اور اس سے پہلے جو آور دیا گیا حسن علی کو اس میں چھکا لگوا دینا چوکا لگوا دینا اور میچ بنا کے دے دینا ہاتھ میں جا کے اسٹریلیا کے تو اس کے بعد میرے خیال سے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ وہی تھا جب آپ نے فنچ کو اوٹ کر لیا تھا تو اس کے بعد تو میچ آپ کے پاس تھا لیکن جب حسن علی کو آپ نے اوور دیا اور ظاہر ہے آپ کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا حسن علی ایک سینئر بولر ہے آپ نے اعتماد کیا لیکن حسن علی کو سکور پڑ گئے اس سچویشن میں اور اس کے بعد حسن علی نے جا کے کیچ بھی چھوڑ دیا کیچ ڈراپ ہوا ابھی میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے جو کومنٹس آ رہے ہیں اس لائیو سیشن میں انڈیا سے وہ رونے والی ایموجیز بھیج رہے ہیں حسنے والی ایموجیز بھیج رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں جشن منا رہے ہیں حسن علی موقع موقع کہہ رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن میرے بھائیو تو آپ لوگ مجھے سمجھ سکتا ہوں کہ انڈین لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے جو جشن منا رہے ہیں یہاں پہ مجھے جتنے بھی کومنٹس آ رہی ہیں وہاں پہ کوئی نائنٹی پرسنٹ جو کومنٹس ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ منائیں آپ کو حق ہے ہم تو آپ کو بھی نہیں برا کہتے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے دشمن ہے آپ آپ نے ابھی نہیں جشن منانا تو آپ کب جشن منائیں گے آپ نے کب خوشی ہم نے آپ کو خوشی کا موقع دیا ہے آپ کے لیے تو کوئی خوشی کا موقع ہی نہیں ہے آپ کی ٹیم نے تو آپ کو رسوہ کروا دیا ہے آپ کی ٹیم نے تو آپ کو خوشی کا موقع نہیں دیا چلے ہم نے ہی آپ کو خوشی کا موقع دے دیا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ اسلام ہار گیا کتنے گھڑیا لوگ ہیں مذہب پر اٹیک کرتے ہیں اسلام ہار گیا سمیت یادیو کلبوشن یادیو سے پوچھو کون آ رہا ہے جس کو ہم نے پکڑا ہوئے پاکستان زندہ باد لف رام کشمیر جی جی میچ فکسنگ تھا جی میچ فکس بالکل نہیں تھا میچ فکس نہیں تھا اچھا میچ ہوا ہے مقابلہ ہوا ہے ایک بڑا ٹاکرا تھا پاکستان نے اپنی ہار تسلیم کی ہے کوئی افسوس نہیں ہے کوئی افسوس والی بات نہیں ہے کسی کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان بہترین پروفارمس دے کے بہترین محل جیت کے یہ قسمت کی بات ہوتی ہے ہم اسٹریلیا سے نہیں جی سکے ہمیں اس ساری صورتحال پر کوئی شکوا نہیں ہے ہم ایک بڑا ٹارگٹ ڈیفینڈ نہیں کر پائے اور ظاہر ہے وہ وکٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ آخر میں کھیلتے ہیں ڈیو فیکٹر بھی ہوتا ہے ڈیو پڑ جاتی ہے اوس پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو گیند ہے وہ بلے پہ آ رہی ہوتی ہے اور آپ اچھی طرح سے اس صورتحال میں جو کھیل رہی ہوتی ہے بیٹنگ ٹیم کر رہی ہوتی ہے لیکن اسٹریلیا کی ٹیم کو میں دعا دوں گا کہ اسٹریلیا کی ٹیم لڑک کھڑا گئی تھی اور میچ پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا تھا جو پرڈکشن چل رہی تھی اس کے مطابق ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ پرڈکشن کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اٹھارا جو اسٹریلیا تھا وہ اٹھارا پرسنٹ پہ تھا پاکستان جو ہے وہ پہنچا ہوا تک ہی جو ہے بیاسی پرسنٹ چانسز تھے پاکستان کے جیتنے پہ اور صورتحال آخر میں پاکستان سے کابو نہیں ہو پائی لائک شیئر سسکرائب آپ کری دیں گے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے دیوالی کی رام رام سب کو جائے ہند وندے مہترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام